اسلام علیکم بڑی خوش خبری لے کے آیا ہوں ریال سٹیٹ سیکٹر کے لیے اور جو پیشنگوئی کرنے جا رہا ہوں یہ میں نہیں کر رہا یہ پاکستان کی مانیٹری پالیسی کمیٹی پرڈکشن کر رہی ہے جو پرڈکشن کر رہا ہوں وہ میں نہیں کر رہا یہ بلوم بگ کر رہا ہے اور ایشین ڈیولپمنٹ جو بینک ہے وہ کر رہا ہے ریال سٹیٹ سیکٹر پاکستان کے بارے میں آپ نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے یہ خوش خبری لائی ہے یہ ویڈیو ریال سٹیٹ انویسٹر کی بلوم کی خبر آ رہی ہے بڑے عرصے کے بعد آپ کو پتا ہے میں ریال سٹیٹ پہ وہ انیلیسس دیتا ہوں جو حقائق کے مطابق ہوتے ہیں اور یہ پرڈکشن بہت بڑی ہے کیونکہ وہ تین بڑے اداروں کی ہے انٹرنیشنل اور نیشنل اس لیے یہ آپ تک پچانی لازمی ہے تاکہ آپ اگر ریال سٹیٹ انویسٹر ہیں تو پھر آپ اپنی تیاری کر لیں اور اپنا سرمایہ واپس اکٹھا کر لیں آپ کمام دوستوں سے گزارش ہے کہ مجھے سبسکرائب کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ذریعے ضرور ووٹس ایپ پہ شیئر کرنا ہے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک کرنا ہے اور کومنٹ ضرور کرنا ہے پوسیبلی نیکسٹ میری ویڈیو جو ہے وہ آپ کے کومنٹ پہ ہی سیلیکٹ ہوئی ہو اور آپ کے کومنٹ پہ ہی مجھے ٹاپک ملا ہو آئیے چلتے ہیں ایک زبردست خوشحبری کی طرف اچھا بعض لوگ مجھ سے ایک عرصے سے پوچھ رہے تھے کہ کیا اس وقت ریال سٹیٹ میں انویسمنٹ کر لینا چاہیے بعض لوگ مجھے یہ پوچھتے تھے کہ ریال سٹیٹ آخر دوبارہ ریوائیول کب کرے گا اور میں کہتا تھا کہ مجھے نہیں پتا بعض اوقات میں کہتا تھا دوزار پچیس کو کرے گا کیونکہ یہ اندازے تھے لیکن اب ان اندازوں کو جان پڑی ہے اور دوزار پچیس نے اس سے کہیں پہلے کی یہ سب لوگ بات کرتے ہیں پاکستان مانیٹری پالیسی کمیٹی کی اگر بات کریں تو مانیٹری پالیسی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس وقت 22 سے 23 اور 24 پرسنٹ کے عباؤں میں مانیٹری پالیسی کھڑی ہوئی ہے اور پروپرٹی کے حوالے سے اتنی بڑی خبر کر رہی ہے دے رہی ہے اس وقت جس وقت پروپرٹی پہ سابق گورنمنٹ نے یعنی کہ پی ڈی ایم کی جو گورنمنٹ ہے اس نے بے تہاشا ٹیکس لگائے اور پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کی گروت ریٹ بھی آپ نے ایشین ڈیولپمنٹ اور بلومبرگ کی رپورٹ میں پڑی ہوگی 0.5 پرسنٹ تھی جو گروت ریٹ تھی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کی امران خان کی گورنمنٹ کی گروت ریٹ بھی آپ نے پڑی ہوگی 6.5 پرسنٹ اور یہ ساری چیزیں تو آپ پہلے سے دیکھ چکے ہیں لیکن اب مانیٹری کومیٹی یہ کہتی ہے پاکستان کی کہ اس وقت اگر کوئی بھی بندہ ہے ریل سٹیٹ میں انویسمنٹ کرنا چاہتا ہے تو اسے ضرور انویسمنٹ کر لینا چاہیے دوسری پر بلومبرگ یہ کہتا ہے کہ پاکستان کی مشہیت آہستہ آہستہ سروائیول آ رہی ہے 0.3 پرسنٹ سے وہ آہستہ آہستہ اوپر آنا سٹارٹ ہو گیا ہے اور اس وقت 1.9 پرسنٹ پہ پہنچ گئی ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ 1.9 پرسنٹ پہ مشہیت کیوں پہنچی ہے آپ کے خیال کے مطابق ڈالر پہ جو کریک ڈاؤن ہوا ہے ایجنسز کریک ڈاؤن کر رہی ہیں ڈالر بازیاب کر رہی ہیں سمگل کرنے سے روک رہی ہیں اس وجہ سے ہو رہا نہیں اس وجہ سے نہیں ہو رہا کیونکہ اتنے بڑے پیمانے پہ ڈالر سمگل نہیں ہو رہا تھا لیکن ہاں گری مارکیٹ میں ڈالر ضرور آپ دیکھ رہے تھے کہ ٹریڈ ہو رہا تھا اور جو گری مارکیٹ کے اندر جو پاکستان کی گری مارکیٹ ہے جسے آپ کالا دھن کہتے ہیں بلیک مانی والی جو مارکیٹ ہے وہ تھوڑی سی ان چھاپوں کی وجہ سے سٹک ہوئی ہے اور سٹک ہونے کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر بہی تیزی سے ڈاؤن آ رہا ہے اور آج جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت ڈالر نائنٹی ٹو پہ ٹریڈ ہو رہا ہے اور کل کے مقابلے میں آج ڈالر مزید سستہ ہوا ہے بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے اور ہمارے وزیر تجارت نے بھی یہ کہا ہے کہ ڈالر اب دو سو پچاس کی حد پہ چلا جائے گا اور پاکستان سیکیورٹی ایکسچینج کے جو چیئر میں نے انہوں نے بھی یہ کہا ہے سوری پاکستان منی ایکسچینج ڈیلرز کے جو چیئر میں نے بہستان صاحب انہوں نے بھی یہ کہایا کہ ڈالر دو سو پچاس کی حد پہ جائے گا کیا آپ کو ڈالر دو سو پچاس کی حد پہ جاتا ہوا نظر آتا ہے میں اپنا ذاتی خیال اگر آپ کو دوں تو ڈالر دو سو پچاس کی حد پہ نہیں جائے گا بلکہ بلوم برگ کی رپورٹ کے مطابق ڈالر اگلے سال جو ہے جون تک ڈالر پاکستان میں دو سو چالیس سے لے کے دو سو ساٹھ روپے تک کے ریٹ پہ ہو گیا یہ بلوم برگ کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا ایشین ڈیولپمنٹ بینک بھی یہی کہہ رہا ہے ان کی رپورٹ کے مطابق بھی ڈالر جو ہے نا دو سو چالیس سے دو سو ساٹھ روپے کی حد پہ ہوگا دیورنگ ہم سردیہ نکالیں گے سردیوں میں آپ کو گیس کی پرائیسز خاصی اوپر جاتی ہوئی نظر آئیں گی اور ریل سٹیٹ سردیوں میں آپ کو خاصا کھنڈا نظر آئے گا بیریہ ٹاؤن پشاور جو آیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس نے تھوڑی سی دیلرز کو آس دیا ہے امید دیا ہے بیریہ کیونکہ ٹریڈ کھڑی ہوئی ہے کسی اور یہ اس کریش کے اندر بیریہ ٹاؤن کا جو فارم ہے سروے فارم جو انہوں نے لانچ کیا ہے ستہ ہزار روپے کا ابھی تک وہ اسی اکاسی باسی ہزار روپے پہ جا رہا ہے اور ابھی تک وہ پروفٹ سسٹین کر رہا ہے یہ بڑی بات ہے ابھی آگے آپ دیکھیں گے کہ جس طرح گریہ مارکیٹ سے ڈالر نکل رہا ہے یعنی کہ کالے دھن سے ڈالر بڑی تیزی سے نکالا جا رہا ہے ایجنسیوں کے آپریشن کی وجہ سے اور تو اس میں آپ انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ کے اندر باقاعدہ ون پائنٹ فائیو ٹو فائیو پرسن کا آپ فرق بھی دیکھ رہے ہیں ڈالر کے ریٹ میں یہ ساری چیزیں آگا ہے اور یہ اکارڈنگ تو اریجنل فیل لیول یہ فرق آیا ہے اور یہ نو ڈاؤٹ کے آپریشن کی وجہ سے یہ آیا ہے کیونکہ جو گریہ مارکیٹ تھی وہاں اب ٹریڈ ہونا ڈالر آج تیز تک کام ہوا ہے کمپلیٹ ختم ابھی تک نہیں ہوا ہے ایجنسیاں مزید محنت کریں گی تو کمپلیٹ ختم بھی ہوگا گریہ مارکیٹ شٹ ڈاؤن ہوگی جب گریہ مارکیٹ شٹ ڈاؤن ہو جائے گی ڈالر کی تو وہ گریہ مارکیٹ والا پیسہ آپ کو واپس آتا ہوا نظر آئے گا ریل سٹیٹ کی طرف اب آگے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ریل سٹیٹ کے کون سے سیکٹر میں اگر ہم انویسٹ کریں تو پھر فائدہ ہوگا لیکن کب تک انویسٹ کریں کیونکہ یہ بھی ہم نے بلوم برگ سے اٹھا لینا ہے یہ بھی ہم نے ایشین ڈولپمنٹ سے اٹھا لینا ہے تو ایشین ڈولپمنٹ اور بلوم برگ کی رپورٹس ہی کہتی ہے کہ ستمبر دو ہزار چوبیس میں پاکستان میں ریل سٹیٹ میں دوبارہ سے بوم آئے گا دو ٹوکل پاز میں آپ کو بتا دیا کہ ستمبر دو ہزار چوبیس میں پاکستان میں ریل سٹیٹ میں بوم آئے گا اور اگر اس بوم سے ہمارا انویسٹر فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے ہمارا انویسٹر اگر فائدہ اٹھانا چاہیے چاہتا ہے تو آج کی کیش مارکٹ میں وہ بائنگ کریں لیکن وہ کون سے آئیٹمیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہ کون سی چیزیں ہیں جو بائے کریں اور دو ہزار چوبیس میں جا کے اسے فائدہ ہوگا دیکھیں سب سے پہلے مجھے ایک سوال لوگ بار بار پوچھتے ہیں کہ کیا ہمیں پلات خرید لینا چاہیے دیکھیں اگر آپ دو ہزار چوبیس میں جو ستمبر میں بھوم آ رہا ہے ریل سٹیٹ میں اگر اس میں آپ پروفٹ کمانا چاہتے ہیں یعنی کہ چوبیس کے اندر اندر ہی پروفٹ کمانا چاہتے ہیں تو پھر آج اگر انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں اور پلات لینا چاہتے ہیں تو آپ کو ضرور پلات لے لینا چاہیے لیکن یاد رکھیں یہ مشروط ہے اس کے ساتھ کہ فوری آپ نے کنسٹریکشن کرنی ہے اس کے اوپر اب لوگ مجھ سے جاننا چاہیں گے کہ خالی پلات کے اوپر پروفٹ نہیں آئے گا نہیں خالی پلات کے اوپر پروفٹ نہیں آئے گا اتنا نہیں آئے گا جتنا ایک بنے بنائی گھر کے اوپر کنسٹریکٹڈ گھر کے اوپر جتنا پروفٹ آئے گا اتنا نہیں آئے گا پلٹ کے اوپر اس کی وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دو سال سے ہم دیکھ رہے ہیں دوزار بائیس سے ہم دوزار اکیس کے انڈ سے اور دوزار بائیس کے سٹارٹ سے ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ ریل سٹیٹ کا جو سیکٹر ہے وہ یعنی کہ ریل سٹیٹ کی جو اور جو تلک شبہ ہیں پروٹس یہ وہ سارا کچھ اوپن لیں یہ سستی ہوئے جا رہے ہیں پروپرٹی سستی ہو رہی ہے اور دنیا کی ہر چیز مہنگی ہو رہی ہے اب پروپرٹی مہنگی ہونا کب ہونا سٹارٹ ہوگی جس وقت پروپرٹی میں باہر پہنچے گا خریدار پہنچے گا اس وقت ظاہر ہے ڈیمائنڈ کریئٹ ہوگی تو اس کے بعد یہ جو تین سے چار پرسنٹ کنسٹرکشن کی فورٹی ٹو انڈسٹریز کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے یہ پروپرٹی کے اوپر اس کا اطلاق ہوگا اور اس وقت آج جو کلیش میں آپ پلوٹ فرید کے گھر بناتے ہیں فرض کیا پانچ ملے کا گھر آپ کو ایک کروڑ ایک کروڑ بیس لاک پچیس لاک رپے کا پڑتا ہے تو وہ گھر آپ کا ضرور دوہزار چوبیس میں ڈائی کروڑ اگر میں اگر نہ نکلا تو دو کروڑ میں ضرور نکلے گا ہاں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں انویسٹر ہیں اور وہ کہتے ہیں مجھے گھر خرید لینا چاہیے بلکل گھر خرید لینا چاہیے لیکن ایک بات یاد رکھنا ہے گیپس تلاش کرنے آپ نے گھر کہاں خریدنا ہے یاد رکھیں کہ آپ نے گھر سیٹی یعنی کہ سینٹر آف سیٹی کے ارد گرد خریدنا ہے آپ نے اس طرح نہیں کرنا کہ میں اڈیالا روڈ چلا جاؤں اور وہ آگے گلک پل چلا جاؤں اور اڈیالا جیل کی طرف چلا جاؤں آگے جا کے پھلیاں کے قریب میں گھر خرید دوں یہ یوزلیس ہو جائے گی آپ کی ریل سٹیٹ انویسٹمنٹ آپ اگر راولپنڈی کے اندر یا لاہور کے اندر شہر کے اندر آپ اگر گھر خرید سکتے ہیں کراچی شہر کے اندر آپ گھر خرید سکتے ہیں آپ ریل سٹیٹ انویسٹر ہیں تو آپ بھی آپ کو وہ گھر خرید لینا چاہیے اور دوزار چوبیس میں جونی ریل سٹیٹ کا ستمبر میں بوم سٹارٹ ہوگا تو اس پہ آپ کیش کر لیں گے لیٹس سپوز اس وقت آپ کو گھر راولپنڈی کے علاقوں میں جو کنجسٹر پپولیٹر ایریاز ہیں اڈیالا روڈ کے اور اس کے بعد چکری روڈ کے دمیال والی سائٹ یہ اردگرد اس کے بعد جو گرجہ روڈ کے ایریاں چاکرہ ہے اس کے بعد یہ علی ٹاؤن والا ایریا ہے تو اس کے بعد مطرار کے ایریاں ہیں یہاں پہ اگر گھر آپ کو ایک کروڑ 85 لاکھ رپے کا ملتا ہے تو ریمیبر یہ گھر دوہزار چوبیس کا جب بھوم سٹارٹ ہوگا تو اس وقت آپ کو ڈبل پرافٹ دے رہا ہوگا کیونکہ جب آپ کنسٹریکشن میٹیریل مہنگا یہ ساری کی ساری مہنگائی کا ریل سٹیٹ مارکٹ کے اوپر لازمی ریل سٹیٹ مارکٹ کے اوپر ایفیکٹ کرے گا اور اس وقت ایفیکٹ کرے گا جب خریدار باہر نکلے گا آپ تمام دوست اگر یہ سوچتے ہیں کہ جس وقت ہوگا ریل سٹیٹ اپنے قدموں پہ کھڑا ہوگا تو ڈالر کتنے ہوگا یاد رکھئے کہ ڈالر اس وقت تین سو چالیس سے لے کے تین سو ساٹھ کے درمیان ہوگا اور اس وقت پٹل اندازن چار سو بیس سے لے کے چار سو پچاس کے راؤنڈ میں کھڑا ہوگا اور یاد رکھئے اگر جنوری میں الیکشن نہیں ہوتے تو پھر بڑی قیامت اٹھے گی اور کیونکہ انویسٹر اس وقت ایشن ڈیولپنٹ بینک بھی کہہ رہا ہے کہ انویسٹر اس وقت رائب ہے انویسٹر کو واپس آنے کے لیے الیکشن کی اناؤنسمنٹ ہونے سے ہماری گروت کتنی اٹھی ہے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کے ہی ہے اور ہمارا نگران سیٹ اپ آیا ہے تو سفر اشاریہ تین پرسنٹ کے بجائے اب 1.909% پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں کہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں ہم گروت ریٹ کے اوپر ایکانوی کی گروت ریٹ کے اوپر اگر الیکشن اناؤنس ہو جاتے ہیں اور واقعی میں الیکشن ہو جاتے ہیں تو یہ ایک بہت زبردست ٹائم ہوگا پاکستان کی پروپرٹی مارکٹ اور پاکستان کے بزنس مارکٹ کے اوپر انویسٹر اپنا پیسہ لے کے باہر آ جائے گا اگر امران خان کی گورنمنٹ آتی ہے تو سونے پہ سواگا ہو جائے گا زبرداری صاحب کی گورنمنٹ آتی ہے تو اچھی رہے گی ریل سٹیٹ پہ سونے پہ سواگا ہو جائے گا نون لیگ آتی ہے تو ریل سٹیٹ کے لیے دوبارہ سے برے دن سٹارٹ ہوں گے لہٰذا اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرنا ہے اپنے بزنس کو اٹھانے کے لیے کم از کم آپ کو اگر کوئی بھی چوائس نہیں ملتی تو پیپرس پارٹی کو ووٹ ڈالنا ہے کتاکیا ریل سٹیٹ کا سیکٹر اوپر اٹھے میرا تعلق پیپرس پارٹی سے نہیں ہے چوائس اگر ملے تو پھر ہم ہماری چوائس ہم سب پاکستانیوں کی کیا ہم جانتے ہیں لیکن ایک بات یاد رکھئے گا اگر الیکشن ہوتا ہے اور عمران خان اس الیکشن میں کہیں بھی نہیں کھڑے ہوتے اور الیکشن میں تارن آؤٹ ریٹ ہی دو پرسن تین پرسن پانچ پرسنٹ آتا ہے اس کے بعد ایک نئے کرائسس سٹارٹ ہوں گے اور اس کے باوجود بھی ان سارے جو میں نے خوفناک کا قائد بتائیں ان کے باوجود بھی پراپرٹی آپ کو ستمبر دوہزار چوبیس میں بوم 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 میں اس لیوی نظر آئے گی یہ ہے بلوم بارگو ایشن ڈولپنٹ پنک کی رپورٹ اسی کے ساتھ مجھے کامران خان کو اجازت دیجئے اگلی ویڈیو تک تب تک خدا حافظ